اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج میں امان کے شہر سلالہ کی جبل ہے پہاڑی ہے اس کے اوپر موجود ہوں یہ نظارہ بہت اچھا لگا ہوں کہ یہاں پہ ہریالی ہے خریف کا سیزن چل رہا ہے ابھی تو خیر ختم ہو گیا ہے لاست چل رہا ہے یعنی ابھی بارش نہیں ہے یہاں پہ دند ہے ہلکی ہلکی اب اس پہاڑ کے اوپر سبزہ بہت زیادہ ہے تو سوچا آپ لوگوں کو دکھایا جائے یہ منظر کیسا ہے کہ امان جو کہ پورا سہرائی ملک ہے یعنی پہاڑ ہیں سہرہ ہے یہاں پہ لیکن یہاں پہ ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں پہ ہریالی بھی ہے تو دوستو ہماری دو گاڑیاں ہیں یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ اوپر پارکنگ میں کھڑے ہیں میرے ساتھ یہ ایک انڈین ڈرائیور ہے تندر پال سنگھ اس کا نام ہے یہ دیکھیں میری گاڑی میں بیٹھا ہوئے ہیں تو دوستو چلتے ہیں نیچے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں پہاڑی کا منظر کیسا خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری دونوں گاڑیاں کھڑی ہیں لوڈ کر کے ہم لوگ جا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ پارکنگ بنی ہوئی ہے روڈ کے اوپر ہم لوگ پارکنگ میں رکے ہوئے ہیں دوستو یہ اس طرف وہ دیکھیں وہ چشمہ بنا ہوا ہے وہاں سے پانی نکلتا ہے قدرتی چشمہ ہے اس چشمے کی پہلے بھی میں نے ویڈیو بنا کے شیئر کی ہوئی ہے یہاں سے پانی میں نے بھرا تھا یہ جو بنی ہوئی ہے جگہ یہ حوزی ٹائپ یہاں پہ چشمہ ہے پانی کا قدرتی پانی اس میں آتا ہے دوستو آپ یہاں پہ جو خریف کا سیزن ہے تقریباً ختم ہو رہا ہے تو یہ ہریالی اب ختم ہو جائے گی یہ دو تین مہینے خریف کا سیزن رہتا ہے اور یہ جو ہریالی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً دس بارہ دن میں یہ جو پورا جو ہریالی ہے ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کی یہ جو ہے اس کی جڑ نہیں ہوتی یہ اوپر پہاڑی کے اوپر ہی اگے ہوئے ہوتے ہیں یہ پودے تو یہ جلدی سوک جاتے ہیں پانی ملتا نہیں ہے اس لیے یہ سوک جاتے ہیں دور دور تک ہریالی ہی ہریالی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں کا بہت اچھا سسٹم ہے یہ بلدیا کی طرف سے ڈبا رکھا گیا ہے تاکہ کچھرا وغیرہ اس میں پھینکا جائے لوگ کچھرا باہر نہ پھینکےprechجنگ دوستو یہ سامنے دیکھیں یہ چڑھائی ہے پہاڑی کی بہت ہی خطرناک چڑھائی ہے اس میں ہم کو پہلے گیر میں جانا پڑے گا دوستو یہ تقریباً میرے خیال میں اٹھائی سے تیس کلومیٹر کی چڑھائی بنتی ہے اور دو گھنٹے میں ہم لوگ یہ چڑھتے ہیں چڑھائی لوڑ گاڑیاں ہوتی ہیں تو پہلے گیر میں اس چڑھائی کو چڑھنا پڑتا ہے اب تو ماشاءاللہ یہ جبل صاف ہو گیا ہے بارش نہیں ہے یہاں پہ دند بہت زیادہ ہوتی ہے بادل آ جاتے ہیں خریف کے موسم میں اور کچھ نظر نہیں آتا اتنی زیادہ دھند ہوتی ہے